نمسکار دوستو دوستو آج ایک ایسے کبھی کو یاد کر لیتے ہیں شاید بیاپک سطر پر آپ اگر ہندی ساہیت کے بدیارتی نہیں ہے تو شاید آپ ان سے پلچت کم ہوں گے لیکن قویتاؤں میں جان ہے اور وہ جان کا جادو جو ہے قویتاؤں کا وہ سر چڑھ کے بولتا ہے ایک قویتہ کی اور میں اشارہ کرتا ہوں بعد میں آپ کو شاید کا قویتہ پریشہ دوں گا قویتہ ہے موچی را بابو جی میری نگاہ میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا میری نگاہ میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے میرے نگاہ میں ہر آدمی ایک جوڑی جوتا ہے جو میرے سامنے مرمت کے لیے کھڑا ہے اور یہ اس کی جو شیلی ہے وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کو پڑے اور پڑ کر کافی ہے دیر تک سر دھنتے رہے اور سوچتے رہے کہ آدمی نے کس طرح سے جو ہیو ناٹس ہیں جو ونچت لوگ ہیں ان کو زبان دی ان کو شب دیئے میری مراد ہے دھومل ہندی کے قوی پورا نام صدامہ پانڈے صرف انتالیس ورش میں ترو جیئے انتالیس ورش کی عمر میں برین ٹیومر سے اس آدمی کا ندن ہو گیا ان کی ایک قویتہ سنکلن ان کا ایک ہے سنست سے سڑک تک اور اس قویتہ سنکلن کے بعد یہ شبد سنست سے سڑک تک ایک محاورہ بن گیا اور اس کا استعمال ہر راج نیتہ اپنی بھاشنوں میں کرنے لگا سنست میں اس کا ذکر ہوتا جب بھی کوئی اندولن چھیڑتا تو سنست سے سڑک تک جانے کی بات کرتا یا سڑک سے سنست تک آنے کی بات کرتا لیکن کسی بہانے سے ان راج نیتاؤں نے دھومل کو تو یاد نہیں کیا پس کی شبدہ ولی اس کے الفاظ سب چیز لوگوں کے ذہن میں سوار ہو گئے زیادہ تر قویتاؤں میں دھومل کی زیادہ تر قویتاؤں میں جنگل ہے بھوک ہے ودیشی مدرہ ہے لال ہری جھنڈیاں ہیں وگیاپن ہے وارنٹ ہے اور بھوک ہے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ کوئی انہی شبدوں کے مادہم سے چھوٹے چھوٹے بمبوں کے مادہم سے عام آدمی کو ایک زبان دیتا ہے عام آدمی کو ایک بھاشا دیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کی یہ چیز جو ہے یہ چیز دھومل کو آدھنک ہندی قویتہ کا سب سے سشکت ہستاکشر صد کرتی ہیں ایسے قوی کو یاد کرنا اس لیے پراسنگک ہے ریلیونٹ ہے کہ آج جب قویتہ جو ہے وہ ہمارے سر سے ہو کر گزر جاتی ہے جب بہت سارے احساس اپنی ابھی وقتی کے لیے شبدوں کے محتاج ہونے لگتے ہیں تو ایسے محول میں دھومل کو پڑنا اور اس کو گڑنا اس کو گڑنا اس کو گڑنا اس کی بھاشا کے محاورے کو اپنے ذہن میں گڑنا یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے ان کا دوسرا قویتہ سنگرہ تھا صدامہ پانڈے کا پرجات انترک وہ بھی بہت چرچت رہا صرف تین قابض انکل ان کے مخروب سے آئے اور تینوں کے مدھم سے یہ بھارتی ہے ہندی قویتہ کی ایک انوٹھی پہچان بن گئے ایسے قوی کو ان کے اس تاریخ پر یاد کرنا بہت ضروری لگتا ہے جب وہ کہتے تھے کہ نہ میں پیٹ ہوں نہ دیوار ہوں نہ پیٹ ہوں اب میں ایک وچار ہوں تو ہر چیز کو زندگی کی جو ودروپ تھائیں ہیں زندگی کی جو اولٹ باسیاں ہیں جو کنٹرادکشنز ہیں ویرودہ بھاس ہیں وسنگتیاں ہیں ان سب کو بڑے سہج بھاو سے آدمی وقت کر دیتا ہے اس سے بڑی اور کیا اپلبدی درج کی جا سکتی ہے لیکن مطرو دھومل پر جتنا کام ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا اور لیکن وہ اس لیے بھی کچھ لوگ یہ بھی کچھ آلوچکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دھومل پر زیادہ جو بات کرنا ہے دھومل پر جو زیادہ اس کا پنر پارٹ کرنا ہے اس کو شود کی بھاشا میں لانا ہے یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے خطرناک اس لیے کہ اس کی کئی قویتائیں جو ہیں بہت سارے سامکالین قویوں کو بلکل ہاشیے پر دھکیلنے میں سمرت ہوتی ہیں بہت چرچت قویتائوں میں میں کچھ ایک نام دیتا ہوں موچی رام سب سے زیادہ چرچت رہی ہے اس کے بعد یاتری کا وقتبویر یہ اس کی بہت بڑی چرچت قویتہ تھے پھر اس کے بعد گھر میں واپسی گاؤں دن چریہ سچی بات میرے گھر میں پانچ جوڑی آنکھیں ہیں اور قویتہ کے بھرم میں اور اس کے بعد ایک یاتری کا وقتبویر سارف جنیک زندگی پبلک لائم جسے آپ بولتے ہیں یہ ساری ساری چیزیں اس سے ذکر کرتی ہیں کہ اسی بکتی نے جیون کی بسنگتیوں کو جیون کے ورودہ فاسوں کو جیون کی کنٹرالکشنز کو الگلگ سطر پر بہت گہرائی کے ساتھ جیا اور جینے کے بعد ان احساسوں کو بڑے سشکت شبدوں میں بیان کر دیا اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے ایسے کبھی کو یاد کرنا بہت اچھا لگتا ان کا تیسرا جو قویتہ سنگرہ تھا ایک تو سنست سے سڑک تک دوسرا صدامہ پانڈے کا پرجات انتر اور تیسرا کل سننا مجھے یہ بھی ایک سشکت قویتہ سنگرہ ہے اور تین قویتہ سنگرہوں کے بل پر بے آدمی ہندی سائیتے میں اپنی وشیش پہچان اور وشیش جگہ بنانے میں سمرت رہا فیسے کبھی کو یاد کر لینا چاہیے تاریخ جو ہے یہ اس کے نام درج ہونی چاہیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے ان چیزوں کو تو مطر و بیچارکتہ کا جو دھراتل ہے وہ کہیں نہ کہیں کھوکلا نظر آئے گا شکریہ دوستو